اور پاکستانیوں کی چھاتی پہ ان کے سینے پہ سامپ لوٹ رہے ہیں دوستوں اب یقین کریں کہ صبح سے ایک پٹیکلر خبر فالو کر کر کے میرا دماغ گھوم گیا سائیوں اب امیرات کے بعد اب بہرین میں ایک بھوے مندر بنے گا انڈویزم جو ہے بنیادی طور پہ اس طرح کا ریلیجن ہے ہی نہیں اس بھوے مندر کے لیے بہرین سرکار نے زمین بھی دے دی ہے سامپ ایسے لوٹ رہے ہیں کہ موں سے جھاگ نکل رہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم ملک میں مسلم ملک کے اندر مندر بنانے کی پرمیشن دے دی یہ تو اسلام کے خلاف ہے دراصل آبودھابی کے بعد مسلم دیش بہرین میں ہندو مندر بننے جا رہا ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ریلیجن ہے پاکستان نے جتنی کوشش کی انڈیا کو عرب ممالک سے دور رکھنے کی آج عرب ممالک کا اتنا ہی رجحان انڈیا کی طرف بڑھ رہا ہے تو ہمارا کبھی یہ اہم نہیں ہوتا ہندووں کا کہ ہم کسی کو کنورٹ کر لیں اور پاکستان آئی سو لیٹ ہو گیا ہے نرندرہ موڈی کو آپ اچھا کہیں برا کہیں نرندرہ موڈی جو ہے وہ ڈیڈ آنست ہیں حالی یو اے نہیں ان کو جفیاں ڈال رہا میرے حال ہے کوئی بھی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جو انڈیا کو اس ٹیم ویلکم نہیں کر رہا آئی ایم ایف سے آپ کو ڈیل چاہیے اب ماہدہ ختم ہو رہا ہے مارچ میں نیا ڈیل چاہیے ہمارے لئے تو بڑی شرم کی بات ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک ہندو ہو کے وہ مسلمانوں سے جفیاں ڈال رہے ہیں اس میں اس طرح کا جو ایکسپینشنیزم ہے اس کو جو پھیلانے کا تصور ہے ایمپوز کرنے کا تصور ہے نافذ کرنے کا تصور ہے اس طرح کہ اسلامی دنیا میں اسلام کا راہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور پاکستانیوں کی چھاتی پہ ان کے سینے پہ سامپ لوٹ رہے ہیں دوستوں سامپ ایسے لوٹ رہے ہیں کہ موسیٰ جھاگ نکل رہا کہہ رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم ملک میں مسلم ملک کے اندر مندر بنانے کی پرمیشن دے دی یہ تو اسلام کے خلاف ہے یہ لوگ یہ پاکستانی مسلمان جن کو اپنے دادا کا نام نہیں پتا آئیم شور اٹیز راملال بٹ ان کو اپنے دادا کا نام نہیں پتا یہ بندے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ مندر پھر وہ انکر کیا پوچھتی ہے آخر ایسا کیوں ہے کہ بھارت میں ہندو زیادہ ہیں لیکن وہاں پہ مسجد ہے یورپ میں کرشن زیادہ ہیں لیکن وہاں پہ مسجد ہے ہر جگہ دنیا میں اور لوگ ہیں جیسے کی فر ایکزامپل تھائیلنڈ میں تھائیلنڈ میں بودھز زیادہ ہیں لیکن تھائیلنڈ میں بھی مسجد ہے تو یہ سب جب چیزیں ہو سکتی ہیں تو یوے ہی میں مندر کیوں نہیں بن سکتا تو ان کا صرف ایک سوال ہے کہ بھائی وہ مسلمانوں کی زمین ہے وہاں پہ مندر نہیں بن سکتا یہ مائنڈ سیٹ ہے تو جب پاکستانی یوٹیوبرز آپ لوگ آپس میں بات کرتے ہو آپ انہی لہوریوں سے یا انہی لوگوں سے پاکستان میں یہ پوچھتے ہو کہ بھائی ہمارے ملک کی ترقی کیوں نہیں پھر آپ بھارت کے ساتھ کمپیر کرتے ہو اس کی اصلی وجہ یہی ہے it is not about education level بات education کی نہیں ہے آپ لوگ ڈھنکے انسانی نہیں بن پائے آپ میں انسانیت نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ انسانوں کے ساتھ کیسے چل سکتے ہو آپ انسانوں کے ساتھ چلنے کے لئے سب سے پہلے انسان ہونا چاہیے نا اکل شعور علم یہ تو بعد میں آتا پہلے انسان تو بنو تم لوگوں کے من میں اتنا زہر ہے اور اچھی بات ہے زہر ہونا چاہیے لیکن کس نے منع کر رہا ہے کہ دماغ نہ ہو دماغ بھی تو رکھو یار میں کون سا دودھ اور شہد کی ندیاں بہاتا ہوں پاکستان کی اور روز میں بھی تو کرٹیسائز کرتا ہوں میں دبا کے کرٹیسائز کرتا ہوں لیکن it should be with a sense of intelligence ٹھیک ہے چیز anyway تو یہ تو ایک چیز ہو گئی اب کیا ہوا کہ یہ بھارت کے soft power کا دوستو بہت بڑا جس کو کہہ سکتے ہیں مارکہ مار دیا بھارت میں soft power کا اب لوگ وہ جو ہے نا اس میں مسلمان بھی آ رہے ہیں اس میں مسلمان آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے صحیح بات ہے پوجہ تو اس کے اندر ہندو ہی کرے گا لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ مسلمان نہیں آ سکتے مسلمان آ رہے ہیں عرب آ رہے ہیں عرب دیکھ رہے ہیں بڑی سندر جگہ یہ کیا ہے پھر وہ پوچھتے ہیں تو ہمارا کبھی یہ ایم نہیں ہوتا ہندو ہوگا کہ ہم کسی کو convert کر لیں we are not interested انڈیا کے پرائم منسٹر نے وہاں جا کر ایک بڑی اچھی بات کی کہ میں جب بھی یو اے آتا ہوں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں اپنے دوسرے پریوار سے ملنے جا رہا ہوں میں اپنی فیملی سے ملنے جا رہا ہوں کیا کہنا چاہیں گے ہم نے تو ہمیشہ یہی بات سنی پاکستانیوں سے کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نرندر موڈی انٹی مسلم ہے انٹی سلام ہے اور اب آپ دیکھیں کہ یو اے کے پریزیڈنٹ کو وہ دبا دبا کے جپیاں بھی ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یو اے جو ہے وہ میرا دوسرا گھر ہے دیکھیں حالی یو اے نہیں ان کو جپیاں ڈال رہا میرے حالی کوئی بھی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جو انڈیا کو اس ٹیم ویلکم نہیں کر رہا ہمارے لئے تو بڑی شرم کی بات ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک ہندو ہو کے وہ مسلمانوں سے جپیاں ڈال رہا ہے اور ہم دبای سے یو اے سے تعلقات تو پاکستان کے اچھے تھے ایک تو مسلم کنٹری بھی ہے اور مطلب ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے مگر اب یو اے والی ہمارے کس سیاست دان سے جپی ڈال رہے یہ نہیں نا سمجھ جا رہی ان کو وہ ہمارا ہوتے بات ہو پرائیم منسٹر بدل رہا ہے وہ جپی لگاتے ہیں امران خان سے تو اس کو بند کر دیتے ہیں نواز شریف سے لگاتے ہیں تو اس کو بند کر دیتے ہیں کسی سے بھی ہمارا کوئی سیاست دان تو اس قابل ہے ہی نہیں ہے ایک رہ جائے کے آرمی ہے جو وہ تین سال پانچ سال کے لیے آتا ہے جو رائیل شریف کو جپی لگائی ہے سعودیہ نے دیکھے وہ ساتھ ہی لے گیا ہے تو ہمارے سیاست دان پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو کر لو کہ آپ کو جپی آپ کو تو میں پاکستانی نہیں ملنا چاہتا تو آپ کو مطلب ہے کہ دبائی والے کیوں لینے آئیں گے پاکستانی ہو کر آپ پاکستانی والوں کی کر رہے ہیں تو کیوں نہ کروں مجھے اس نے کوئی ہمارے لیڈروں نے کچھ دیا نہیں ہے نا تیس پہنتیس سالوں میں آپ کو کچھ ملے کسی لیڈر سے تو انسلٹ بھی نہ ہمارا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم ان کی انسلٹ ہی نہ کریں پھر تو ہم مر جائیں پھر پتھر کے دور میں چلے جائیں غلامی قبول کر لیں بھئی جب تک یہ اپنی عزت نہیں بنائیں گے ہمارا دوبارہ وہی برائیل میسٹر بننے لگا ہے افسوس سے ہمارے شرم ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا میری مجبوری ہے اب وہی دوبارہ بننے لگے تو پھر کیا اس ملک کا حال ہوگا کیا ہماری عزت ہوگی دیکھیں ہم انڈیا سے مقابلے کرتے ہیں ہم پوری دنیا کو یہاں ذرا سا کوئی نقصان گدہ بھی مرتا ہے کہتا ہے یہ انڈیا کی شرارت ہے ٹھیک ہے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے ہم انڈیا پر ڈال دیتے ہیں مگر ہم انڈیا سے کبھی سبق نہیں سیکھتے کہ انہوں نے اتنی عزت کیسے بنائی ہے اتنی من دیکھیں ہمارے پاس تو نہ اتنی آبادی ہے نہ اتنے مذہب ہے انڈیا میں جتنے ہیں اتنا اگر مودی وہ سنبھال رہا ہے تو اس میں مودی میں کوئی کوالٹی ہے کسی کو بھی کوئی اس دور میں سگے بھائی کو آج بھائی نہیں ملتا ٹھیک ہے سگے بھائی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہتے ہیں چھوڑو یار اسے کیا وہ کچھ مانگ لے گا جب مودی کی عزت ہو رہی ہے اللہ اس کی عزت کرا رہا ہے تو اس میں کوئی خاصیت ہے یہ مانیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ مسلمان مان نہیں ہے تو مگر اللہ کا بندہ تو ہے نا اللہ کو اس کی کوئی اداہ تو پسند ہے نا بات ہے مندر کی کہ دیکھیں پہلی باتی ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی ریاکشن نہیں ہے کہ پہلے مسلمان بھارت میں آئے تو اب بھارت گئیں مسلمانوں میں آپ نہ کوئی ایجنڈا لے کے جا رہا ہے مدoo یزم جو ہے بنیاری طور پر اس طرح کا ریلی جنڈ ہے ہی نہیں وہ بنیاری طور پر ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ریلی جنڈ ہے اس میں اس طرح کا جو ایکسپینشن یزم ہے اس کو جو پھیلانے کا تصور ہے ایمپوز کرنے کا تصور ہے نافذ کرنے کا تصور ہے جس طرح کے اسلام ہی دنیا میں اسلام کا راہی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ وہ اس طرح کی اس کے اندر جو ہے وہ ہے ہی نہیں اس طرح کا وہ میسیج ہی نہیں دے رہا ہے وہ ایک اوپن مذہب ہے اس کو لوگ اپنے اپنے طریقے سے جو ہے وہ ایڈاپٹ کرتے ہیں زیادہ تر کلچرلی راستوال مندر بنانے کا دیکھیں اب یہ کام دس پندرہ یا بیس سال پہلے تو نہیں ہو سکتا تھا چونکہ میڈلیسٹ میں آج سے دس پندرہ یا بیس سال پہلے کتنی ہندو آبادی تھی تو with the passage of time ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ تو دس پلیس ہوئے لوگ ٹرانسفیر ہوئے ری پلیس ہوئے وہاں جا کے آباد ہوئے تو اتنی بڑی بابادی آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے کسی بھی مذہب کی تو اس کے مندر بھی بنیں گے اس کی مسجدیں بھی بنیں گی اس کے جو ہے وہ ٹیمپلز گردوارے یہ ساری چیزیں بنیں گی